اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل امید ہے آپ لوگ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے خدا کرے ایسے ہی ہو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں آج کا دن آج کا بلوک پوزیٹیو تنکنگ کے ساتھ کہتے ہیں کہ پوزیٹیو تنکنگ اگر آپ کے ہو تو آپ کی ہیلپ پہ بھی اس کا بہت اثر بڑھتا ہے آپ کی جتنا آپ نیگیٹیو سوچو گے آپ کا صبح سے ہی سارا دن آپ کا نیگیٹیو بات ہو اور نیگیٹیو ہی کی طرف جائے گا اگر پوزیٹیو کے ساتھ آپ سوچ کے ساتھ اٹھتے ہیں اور آپ اپنے دن شروع کرتے ہیں تو بہت زیادہ آپ خوش رہتے ہیں مزا آتا ہے آپ کو پورا دن آپ کا اچھا گزرتا ہے تو یہی ہے کہ صبح اٹھتے ہی خود پہ فورس کر کے خود کو پوزیٹیو تنکنگ کے ساتھ پوزیٹیو انرڈی کے ساتھ دن شروع کرنا چاہیے تو چلیں آج کا دن شروع کرتے ہیں تو آج یہ سیرہ ڈی مورننگ اور اس میں آج بیٹی نے مگانے تھے بیگل اور اس کے لیے وہ آئے لیکن آئے وہ نہیں جو ہم نے کہے تھے انہوں نے آرڈر کر دیا تھا خراب میں نے مگایا تھے دو ایوریتنگ بیگل اور دو ہوتے ہیں سینیمن کرنچ والے وہ سویٹ سے اور دو تھے چوکلیٹ چپ انہوں نے کیا کیا تینوں ریزنز والے دے دی جو کہ گھر میں کوئی نہیں کھاتا اور ایک کرنچ والا جو تھا وہ ایک ہی تھا اور ایوریتنگ بیگل خیر ہمارے لیے تو ٹھیک ہو گئے ہم نے تو بنا کے کھا لیے بڑے ہی عرصے کے بعد یہ مگائے تھے کیونکہ میں نے بہت عرصہ ہوا یہ کھانے چھوڑ دی ہیں کیونکہ کبھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ میری پوری ہیلتھ میری جو جرنی گزری ہے جو میرے ایشیوز تھے تو اس کے ساتھ کس طرح میں نے کیا کیا چیزیں کنٹرول کی اور کیا کچھ ہوا یہ سارا میں آہستہ آہستہ آگے کی ویڈیوز میں آپ کو بتاؤں گی تو یہاں پر یہ ہوڑا ہو کہا تھا بریکفرس ریڈی اور مزا آیا میں نے چیز نہیں ڈالا لیکن چیز اور آملیٹ ڈال کے تو بہت ہی مزے کے بنتے ہیں لیکن میں نہیں کھا سکتی زیادہ چیز نہیں ہیوی بہت ہو جاتا ہے تو بس سمپل سا ایگ ڈال کے صرف یہ کھایا ویکنڈ پر تھوڑا سا چینج ہو جائے بریکفرس اور کچھ کھانا وغیرہ تو مزا آتا ہے تو بس وہی کوشش کرتے ہیں کہ تھوڑا چینج ہو جائے تو اس کے بعد یہ کچن کے کام تھے کافی جوڑز وغیرہ خالی گندے ہوئے پہ تھے ان کو ٹھیک کرنا تھا یہ ریفلز کرنے تھے بس یہ سارے کام کیے تو اس کے بعد ہیتنا وہ اچھا لگنے لگیا دیکھیں کیسا چمکتا دمکتا مزا آتا ہے کہ جب ارگنائز ہو جاتی ہیں چیزیں تو بہت اچھا لگتا ہے میں تو خود ہی آ کے بار بار چیک کری کہ ہوتی ہوں یہ جو پینٹری اس کو کھول کے دیکھوں گی کتنا اچھا لگ رہا ہے مزا آتا ہے دیکھنے میں دیکھیں کتنا گند نکلا ہے لالا کے چیز رکھتے جاتے ہیں اور پھر اس ٹائم پہ میں کرتی نہیں ہو تو دو چار دن کے بعد جب نکالوں گی تو آپ بھی تو خیر یہ بہت زیادہ ہی نکلا ہے یہاں پر ہو گی تھی لنچ کی ٹائم اور پھر میں یہ رکھ دیئے فش اور شرم جو بنے بنائے ملتے ہیں ان کو بس گرم کر لیا اے فرائر میں بنا لیا اور فرائز کر دیا تھوڑے سے تو بیٹے نے اتنا زیادہ پریکفاس کیا نہیں تھا تو اس کو پھر یہ تھا تھوڑا سا ٹاکوز چاہیئے تھے فش ٹاکوز فش ٹاکوز لگتی بہت مزے کی ہیں اس لئے میں یہ چھوٹے سا لے کے آتی ہوں کہ بس چھوڑا سا سنیک کے تو پھر کھا سکیں یہ ٹوٹی آز جو ہوتی ہی چھوٹے سائز گلاتی ہوں تو بڑے مزے کے لگتے ہیں کرنچی کرنچیزیں جو اس میں فش کا جو آتا ہے نا کرنچ تو بہت مزے کے لگتے ہیں تو بڑی ٹوٹی آز اس لئے نے لے کیا دی وہ بھی ہے کہ بہت پھر بڑے 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 کیا کہتے ہیں اسے بریٹوز کی طرح رول بنتے ہیں تو یہ چھوٹا والا مجھا سائز بڑا اچھا لگتا ہے تو یہ جانے جی یہ کرتے ہیں تیاری چکن ہکن نوڈلز کے اور اس کے لئے یہی ریڈ پیاز میں نے کٹ لیا ہرہ پیاز بھی یہ جو اس کی پیاز ہوتا ہے وہ جو گرین پارٹ ہوتا ہے وہ میں اس کو الگ رکھوں گی کیونکہ اس کی اوپر ڈاننے کے لئے اینڈ میں تو کوشش کرتی ہوں کہ وہ والے کھانے بنیں جس میں آئل تھوڑا کم ڈھلے تو اسی لئے پھر یہ اس ٹائپ کے کھانے ہیں کیونکہ چائنیز بیسٹ ہے اس چیزوں کے لئے کہ جب آپ اگر آئل کم کرنا ہو تو یہ چیزیں بہت کم آئل لگتا ہے ان میں حالانکہ ان کے کئی ریسپیز ہیں جس میں ڈی فرائے بھی ہوتی ہیں کئی چیزیں لیکن آپ نہ کریں اس طرح سے مزے کا لگتا لیکن ہمارے کھانوں میں تھوڑا مشکل ہو جات دیسی کھانوں میں کے مرچیں تھوڑی آئل کا استعمال زیادہ ہی ہوتا ہے لیکن کوشش کرتی ہوں اس میں بھی میں کم ڈالوں یہاں پر میں نے لینے تھے یہ ساری چیزیں اور اس کو میں نے مرینیٹ کر کے رکھا ہے چکن کو تھوڑا سا سال بلاک پیپر اور سویا ساوس ڈال دیا تھا یہ تھا تھائی چکن تھائیس کا گوشت اس لئے اس میں میں نے دال دیا تھا کہ تھوڑا سا گل جائے تو اس لئے پہلے میں نے اس کو مرینیٹ کر کے رکھا تو یہاں پر پانی بوائل کیا اور اس میں یہ پور پیکٹ ہی ڈال دیا جان حالا کے زیادہ تھا لیکن میرے پاس چکن اور سبزیاں بھی زیادہ تھی اس لئے پر میں نے کہا پورا ہی بنا دیتی ہوں تاکہ یہ کل بھی کھام آ جائے گا صرف اس کو دو سے تین منٹ اس سے زیادہ نہیں اُبالنا کیونکہ یہ ہو جاتی ہیں بہت سوگی پھر ان کو بس ڈال کی اور پانی رنس کر دیا تھنڈا اور اس میں تھوڑا سا میں نے پھر آئل ڈال دیا حالانکہ پانی میں بھی ڈال دیا تھا لیکن میں نے کہا چھپکی نہ جائیں تو میں نے تھو� اب میں لوں گی پین پھر اس کے اندر تھوڑا سا آئل ڈال کے یہ زیادہ ہی کم تھا تھوڑا سا آئل مجھے ڈالنا پڑا تو اس میں ڈالوں گی فریش کارلک اور پھر اس کے بعد وہ جو میرینٹ کی ہوئی تھی چکن وہ ڈال دی اس میں چکن میں آپ کو میں نے بتایا تھا کہ سال پیپر اور سویا سوس ڈالا ہوا ہے تو بس یہ اچھے سے گل گئی اور اس میں میں نے شملا میرچ گاجر پیاز اور ہاں یہ چیزیں ڈالیں اور انڈ میں پھر میں نے کیبچ جو میں نے کٹ کے رکھی تھی بند کو بھی وہ بھی ڈال دی اس میں ڈالے گا ہے نمک اور کالی میر اور سویا سوس تو یہ سب اپنی مرضی سے آپ ڈال سکتے ہیں جس کو جتنا پسند ہے اور پھر یہ ڈال دی میں نے نوڈلز یہ جلدی سے ایک تو کھانا بہت جلدی بنتا ہے اور اچھا بھی لگتا ہے مزہ وہی آتا کھانا ہے جلدی بننے والا ہو اور مزے کا بھی ہو آپ نے پناتیوں اپنی پلیٹ اور یہ دیکھیں کس طریعی اچھی اپنی مزے دار سی میری ہاکن نوڈلز بن گئی بہت ہی اچھی لگی بہت مزہ آیا اور ان سب نے بڑے شوق سے کھائیں اس کے اوپر ایک وہ بھی جو ملتا ہے لا چوئے کی جو کرنشی نوڈلز ہوتی ہیں وہ بہت مزے کی لگتی ہے کرنشی کرنشی جیس کا ٹیسٹ آتا ہے تو بس وہ ڈال کے کھائیں بڑا مزہ آیا چلیں جی پھر انشاءاللہ آپ کے ساتھ پھر ملتے ہیں نئے دن کے ساتھ نئے بلوگ کے ساتھ جب تک اپنا خیال رکھے گا دا حافظ